موسیقی 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 مقام کے حساب سے اپنے قبیلے کے بڑے ہیں اور ان کے باپ دادا اچھے لوگ گزرے ہیں تو باپ پارٹی میں اس وقت ان کی پوزشن ایک روکن کی ہے سر ایک لاس اوال کرنا چاہوں گا سر کبھی ادمات پاپ میں ووٹنگ سے دو دن پہلے سر پرویس خٹک صاحب اور سادس سندرانی صاحب آپ کے پاس آئیتے ہیں مذاقرات کے لئے سر ان کی زیادہ سے کیا تجویز پیش کی گئی تھی بس انہوں نے بہت اچھا سادس سندرانی صاحب نے اور پرویس خٹک نے دونوں منجی ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑے عہدوں پر ہیں پرویس خٹک وہ آپ کے وزیر دفاع ہیں اور آپ کے چیئرمن سینٹ ہیں تو ان کی قویشے رنگ لائی ہیں یہ سارا سلسلہ بڑے آسن طریقے سے نیبت گیا ہے تینکی سوما سادس عبدالرمین خدران صاحب فوجوانے میرے صاحب اس وقت جی او آئی سے اسکرالی ترین صاحب موجود ہیں سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا باب پارٹی کی طرف سے سر عبدالرمین خدران صاحب کا نام تجویز کیا ہے سر اس پر آپ لوگ نے حامی بھڑ لیے اور آپ کا فیچر کا لائے مل کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شکریہ آپ کا اور آپ کی چند جی بالکل ہم نے متفقہ طور پر میر عبدالقدوس صاحب کا نام تجویز کیا ہے سر یہ باب پارٹی میں سر پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت کی کئی نا کی انولمنٹ تھی سر اب آپ لوگ پی ڈی ایم تحریک بھی چل رہے ہیں اس میں سر آپ حکومت کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں سر کوئی بیڈ اپریشن نہیں جائے گا ایک طرف سر آپ حکومت کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں اور دوسری طرح آپ حکومت میں جا جا کے بیٹھ رہے ہیں دیکھیں بولوچستان کی سیاست پاکستان کے دوسرے صوبوں سے تھوڑی ہٹکے ہیں یہاں کی روایات ہے یہاں کا کلچر جو ہے نا وہ کیپی سے اور سندھ سے اور پنجاب سے بہت ہٹ کر رہے ہیں ابھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بی اے پی کے اپنے ہی ساتھیوں نے اپنے ہی قائد ایوان کی خلاف جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ بھی آپ یہ سوال بھی آپ ذہن میں رکھیں ظاہر بات دیکھ کوئی تحفظات تھے جیسے حضرت سنگھ کے تحفظات ہوتے تین سال سے تھے تو ان کی بھی تحفظات تھے تو میں نہیں سمجھتا اگر کوئی ہماری عقابرین کو فیصلہ کرتی ہے کہ ابھی تو فلال ہمارا یہ فیصلہ ہوا بھی نہیں ہے کہ ہم نے جانا یا نہیں جانا یہ قبل از وقت ہے تو ہمارے عقابرین جو جماعت کے ذموار ساتھی ہیں بڑے ساتھی ان سے مشاورت جاری ہے تو دیکھیں اگر اس پر بھی کیا عمل ہوتا ہے ہم جاتے ہیں یا نہیں جاتے برحال میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اگر عقابرین کی اجازت سے اور پارٹی کی اجازت سے کرم قدوس صاحب کو جوائن بھی کر لیں گورنمنٹ میں تو میں نہیں خیال کہ یہ اس میں کوئی سوالیاں نشان ہوگا بلکہ یہ ایک بلکستان کی ترقی کے لیے بلکستان کا جو ترقی کا عمل ہے مزید تیز ہوتا جائے گا اور بلکستان میں جو بیردگاری ہے بد امنی ہے اس کا خاتمہ آگے سے ہے سیر جب آجی میں ہم نے دیکھا کہ سنوالہ ضریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا سر ان کے بدلے جو متاباول وزیرآلہ تھے وہ نکلیتے ہیں عبدالقدوس بجنجو صاحب اور صرف جب جاؤں گا بلکستان کو ہٹایا جا رہا ہے ان کے بدلے جو متاباول وزیالہ کا نام سامنا ہے وہ بھی عبدالقدوس بجنجو صاحب کا ہے تو ایسی کونسی پولٹکس ہے ایسا کیا کرتے ہیں عبدالقدوس بجنجو صاحب یہ تو اس کا اپنا کمال ہے بھئی اس میں کسی کو کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے نہ کسی نے کیا ہے کیونکہ اپنی پارٹی تمام نے کہا کر دوس کا نام متفقہ تورپلائی تو یہ ان کا اپنا ایک آپ سمجھے ان کا جو لوگوں سے ایک اچھی سلام دعا ہے ایک اچھے اخلاق ہے ایک اچھی روایات ہے تو یہ سب چیزیں سامنے رکھیں بلکستان میں دیکھیں جی کسی کو نامزد کرنا اتنا آسانی ہے اور دوسری بار نامزد کرنا بھی بہت لکل آسانی ہے لیکن جس شخص میں ثقافت ہو روایات ہو اور رواداری ہو اور جس شخص میں خلوص ہو تو لازمی بات ہے پھر وہ اپنے جو اپنے پر اس کو عزتی ملتی ہے اس کے اطرام بھی ملتا ہے تو میں نہیں شاہل کہ اس میں کسی کو اطراز ہونا چاہیے بلکہ یہ کرویٹ بھی قضوصہ کو خود جاتا ہے ان کو جاتا ہے جی ساید جیسے مولانا فضل عیمان صاحب آپ کی جو لیڈر ہیں اور ساید دیگر لوگ جن سے عزامات لگاتے رہے ہیں کہیں نہ کہ یہ کوئی امپائر ہے اور کوئی دیگر چیزیں ہیں جو مدد کرتی ہیں تو سر آپ کو کیا لگتے ہیں عبدالقدوز برزنس صاحب کسی سے مدد حاصل کرتے ہیں میں نہیں معلوم کہ آپ نے پورا یہ ایک آفتہ ٹی وی چینل دیکھا ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے بتانی ٹی وی چینل دیکھے اتنا جو ہمارے بندے مسین غائب ہوئے ان کو جو ٹھایا گیا پیسٹر آیا گیا زدہ کوپ کیا گیا یہ دیکھیں جی آپ دیکھیں بلوچستان میں نے اب سے پہلے بھی کہا کہ بلوچستان کے سیاچی حالات کچھ اور ہیں باقی صوبوں سے چونکہ آپ بلوچستان میں نہیں رہے بلوچستان کے آپ کو جو ہے نا وہ پکچر کلیر نہیں ہے بلوچستان ٹوٹلی سیاست کے لیاتے ایک محرد صوبہ ہے آپ اس کو پنجاب سے کیپی سے اور سن سے کمپیر نہ کریں سر لاسلی سر جب عبدالخدود بجندر صاحب کے گھر پہ آپ سارے جو اپوزیشن کے لوگ تھے رہ رہے تھے سر ہاں پہ پر پرویس خٹک صاحب اور ساجے سنجانی صاحب آئیتے آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے تو سر آپ لوگ کیا ملاقات ہوئی تھی اور ان کی جانب سے کیا تدویز پیش کی گئی ہمارے ملاقات نہیں یہ دیکھے تھی جو پرویس خٹک صاحب تشریف لائیں صاحب ساجانی صاحب تشریف لائیں صاحب ساجانی صاحب کا تعلق بی ایپ سے ہے وہ آپ کو منانے کے لیے لائیں ان کو منانے کے لیے لائیں کہ آپ مان جائیں اور جان صاحب کو کانٹینیو کرنے دیں ان کی اپنی پارٹی کے اپنے ماملات کے نہ ہم ملے ان سے اپوشلی نہ ہماری پولیٹکس میں سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے نہ موسمرٹی میں موجود تھے جمع تلمہ اسلام موسمرٹی میں نہیں موجود تھی بلوچستان نیشنل پارٹی مہنگل وہ اسیم نہیں موجود تھی پرسنو خاملیہ پارٹی نہیں موجود تھی یہ تین پارٹیاں ان کی میٹیز میں نہیں موجود تھی سر ایک لاتسی سوال کرنا چاہوں گا کیا سر اسپیکر بلوچستان اسیمی کے اپوزیشن سے آئے گا کیا کوئی نام تجلیز کیا آپ نے مشابہ جاری اس پر تینگی سوما سر فور جوائننگ ناظرین دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی سیاسی صورت حل کیا ہوگی بلوچستان کے بعد بھامند ملک کے دیگر صبح میں ہی تبیلی نظر آئے گی کیا اپوزیشن کا اگلہ ٹارگٹ پنجاب ہو سکتا ہے مجھے دیگے اجازت اللہ حافظ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں گوھر گروپ آف کمپنیز پیش کرتے ہیں اپنی چھت اپنا گھر ہر عورت کا خواب ہوتا ہے اور مجھے میرے خوابوں کی تعبیر دی ہے گوھر ویلاز نے بیترین پر فضا اور پر سکون محول میں تمام تر مارڈن سہولیات سے آرہستا کلچنے میں مار اور ڈریم ورلڈ سے متصل گوھر ویلاز ایک سو ویس اور ایک سو ساٹھ گز کے رہائشی اور کمرشل پوٹس پر مشتمل ایک باوقار اور بےمثال ہاؤسنگ اس کی گوھر ویلاز جہاں خوبصورت اینٹرنس گیٹ سے داخل ہوتے ہی آپ ایک سہر انگیز دنیا میں پہنچ جائیں گے جدت طرح اس ڈاؤن پلیننگ کا مثالی نمونہ پر سکون پر فضا اور کشادہ محول میں تحفظ کے بیش قیمت احساس کے ساتھ اہد حاضر کا لائف سٹائل آؤ بنائیں خوابوں کا گھر موسیقی موسیقی